یہ جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر جو کام دکھائی دے رہا ہے مینیو ڈیزائن اور اسی طرح بزنس کارڈ ڈیزائن اسی طرح سی وی ڈیزائن یہ جتنا بھی گرافک ریلیٹڈ کام ہے اور بھی جتنا بھی وہ سارا آپ سیکھیں گے اس ایک ویڈیو میں اس ایک ویڈیو کے بعد آپ مینیو ڈیزائن کرنا بینر ایڈز، بزنس کارڈ، سی وی ڈیزائن، یوٹیوب تھم نیل اور بہت سی چیزیں سیکھ جائیں گے اور آپ یہ سارا کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور پھر آپ اس طرح کی سرویسز پروائیڈ کر کر فریلانسنگ ویب سائٹ جیسے کہ پائیور، اپورک، فریلانسر جتنے بھی ویب سائٹ ہیں وہاں پر ایسے کام کی سرویسز پروائیڈ کر کر پیسے کما سکتے ہیں تو یہ کام آپ ایک ہی ویڈیو میں سیکھیں گے اب کیسے وہ میں کر کر دکھاتا ہوں تو دیکھیں کام کیسے کرنا ہے اس کو ہم عملی طور پر سمجھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جب آپ اس طرح کی گیکس بنا لیتے ہیں جس میں آپ مینیو ڈیزائن کہلیں بزنس کارڈز اور جتنا بھی گرافک ریلیٹڈ کام ہے سی وی ڈیزائن وغیرہ وہ تمام آپ گیکس بنا لیتے ہیں بنانے کے بعد آپ کو آرڈر ملتا ہے آرڈر میں آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے مینیو ڈیزائن کروانا ہے جانے کہ فوڈ کے حوالے سے اپنی ریسٹورنٹ کے حوالے سے تو آپ کیسے کریں گے آپ دیکھیں آپ کو جب کام ملتا ہے اس کے بعد آپ کو کام ملا مینیو ڈیزائن کا تو آپ کیسے کریں گے آپ براؤزر پر آئیں گے اور براؤزر پر گوگل پر آپ لکھیں گے فریپک ڈاٹ کام آپ دیکھیں فریپک ڈاٹ کام لکھنے کے بعد آپ نے انٹرپریس کر دینا ہے آپ دیکھیں آپ کی سامنی یہ والی ویب سائٹ آئے گی آپ دیکھیں یہاں سے آپ نے بنا بنایا ڈیزائن اٹھانا ہے اور اس میں تبدیلی کار کر کلائنٹ کو دینا ہے کیسے کرنا ہے وہ چیز آپ نے سمجھنی ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پی ایس ڈی پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے فری اب یہاں پر آپ نے وہ کی ورڈ لکھنا ہے جس کا آپ کو کام ملا ہے جیسا کہ یہاں پر مجھے کیا کام ملا مینیو ڈیزائن کا تو میں یہاں پر آیا لکھا مینیو ڈیزائن اب دیکھیں میں نے مینیو ڈیزائن لکھا اور یہاں پر میں نے سرچ کا بٹن دبا دیا اب میں نے جب سرچ کا بٹن دبایا تو یہاں پر دیکھیں پہلے سے بنے ہوئے ڈیزائن میرے سامنے آگے اب میں نے کلائنٹ کو ایک ایسا ڈیزائن بنا کر دینا ہے جو منفرد ہو اور کافی زیادہ اچھا لگے تو اس کو میں دیکھوں گا دیکھیں یہاں پر کافی زیادہ ڈیزائنز ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ والا کافی بہتر ہے کلائنٹ کی جو بھی معلومات کلائنٹ نے دی ہے وہ یہاں پر میں فیٹ کروں گا تو زیادہ خوبصورت لگے گا تو میں یہاں پر کلک کروں گا اور کرنے کے بعد یہاں پر میں ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دوں گا اور فری ڈاؤنلوڈ پر کلک کروں گا اور یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اب جیسے کی یہاں پر یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب میں ایسا کروں گا کہ ڈاؤنلوڈ کی فولڈر میں جاؤں گا اب دیکھیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں آپ کو یہ فائل دیکھنے کو ملے گی جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اب یہاں پر اس کو ہم نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اپن کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے دیکھیں اس کے لیے آپ کو ایک سافٹوئر کی ضرورت پڑے گی وہ ہوگا zip اب دیکھیں یہ فائل zip کے فارمیٹ میں ہے تو اس کو اپن کرنے کے لیے آپ کو ایک سافٹوئر کی ضرورت پڑے گی اگر تو آپ کے کمپیٹر میں وہ سافٹوئر انسٹالڈ ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں تو آپ نے یہاں پر گوگل پر آنا ہے اور لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے ونگ آر اے آر اور لکھنے کے بعد انٹرپیس کر دینا ہے یہ سافٹوئر آ جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو انسٹالڈ کر لینا ہے اپنے کمپیوٹر میں جب آپ اپنے کمپیوٹر میں اس کو انسٹالڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والی فائل کا فارمیٹ اوپن کرنے کے لیے آپ جنس آ جائیں گے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد دیکھیں ایکسٹریکٹ آل اس پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے ایکسٹریکٹ پر کلک کرنا ہے اب دیکھیں یہ ایکسٹریکٹ ہو گیا جب ایکسٹریکٹ ہو گا تو اس طرح میں یہ فائل اوپن ہو جائے گی اب دیکھیں یہ فائل ایکسٹریکٹ ہو گئی اور یہاں پر یہ فولڈر بن گیا آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ یہاں پر یہ فائل آ گئی اب دیکھیں یہ والی فائل ہے جو یہ پروجیکٹ کی فائل ہے جس میں آپ نے تبدیلی کر کر اپنے کلائنٹ کی انفارمیشن دینی ہے لیکن یہ فوٹو شاپ کی فائل ہے اب دیکھیں اگر آپ کی کمپیوٹر میں ونڈو 10 یا ونڈو 11 ہے تو آپ لیٹسٹ جو ادوبی فوتو شاپ ہے اس کو انسٹالٹ کر لیں گے لیکن آپ کا کمپیوٹر اگر ونڈو 7 چلا رہا ہے تو وہاں پر آپ ادوبی 7.0 کو اپنی کمپیوٹر میں انسٹالٹ کریں گے وہ کیسے کریں گے دیں کہ یہاں پر اگر آپ لکھیں ادوبی فوتو شاپ 7.0 اور یہاں پر لکھنے کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں اور یہاں پر دیکھیں کافی سری ویب سائٹس ہیں آپ وہاں سے اڈوبی فوٹو شاپ 7.0 انسٹال کر لیں گے اگر ونڈو 7 ہے اگر ونڈو 10 یا 11 ہے تو اڈوبی فوٹو شاپ 2022 والا آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یا 2020 والا اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اپنے کمپیوٹر میں اب دیکھیں جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں تو اس کے بعد آپ نے اس فائل کو اوپن کرنا ہوتا ہے آپ اس فائل پر ڈبل کلک کریں گے اور اوپن ہو جائے گی یہ فائل یہاں پھر آپ رائٹ کلک کریں اور یہاں پر آپ اوپن پر کلک کریں اب دیکھیں یہ ساری فائل آپ کے سامنے آگئی یہ پروجیکٹ کی فائل آپ کے سامنے آگئی لیکن یہاں پر سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے اسے غور سے سمجھیں آپ نے کچھ بھی نہیں اس میں ترمیم کرنی ابھی سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں پر دیکھیں ٹیکس کا فولڈر بنا ہوا ہے آپ نے اس جگہ اس ایرو پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر جتنے بھی فانس ہیں ان کے سامنے ایک سمبل سا بنا ہوا ہے اس طرح کا یہ سارے فانس مسنگ ہے یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر میں یہ فانس مجود نہیں ہے جو اس ٹمپلیٹ میں استعمال ہوئے ہیں اور آپ کو وہ انسٹالٹ کرنے پڑیں گے وہ کیسے کریں گے ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر کلک کریں اب دیکھیں یہاں پر جب آپ نے کلک کیا تو یہاں پر یہ نشان تھا آپ کو پتا تھا یہ مسنگ ہے اور یہاں پر اس نے فانٹ کا نام بتا دیا یعنی کہ پرابٹیس میں فانٹ کا نام بتا دیا یہاں پر آپ ٹیکس پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی وہ فانٹ کا نام بتا رہا ہے آپ نے یہی فانٹ کا نام گوگل پر لکھنا ہے کیسے آپ نے اس کو انسٹالٹ کرنا ہے وہ سمجھے سب سے پہلے کیونکہ آپ نے تمام فانڈز جو اس فائل میں استعمال ہوئے ہیں وہ سب آپ نے پہلے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کسی چیز کو آپ نے چھیرنا نہیں ہے سمپل آپ نے وہ جتنے بھی فانڈز سے مسنگ ہے ان کو انسٹال کریں گے کیسے کریں گے اس کو بھی سمجھیں میں یہاں پر اس فائل کو لاتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر میں براؤزر پر آیا اور یہ جو اوپر نام لکھا ہوا ہے میں یہی نام لکھوں گا یہاں پر لکھوں گا ڈاؤنلوڈ اور انٹرپریس کر دوں گا اب دیکھیں یہاں پر یہ آ گیا فانڈز کا نام اب دیکھیں یہاں پر اس طرح کی کافی ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو فانڈز مل جائیں گے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں ڈاؤنلوڈ پر کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پر یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب میں ڈاؤنلوڈ کے فولڈر پر آنگا یہاں پر دیکھیں تو جی فائل آگئی ٹیکس کی میں اس پر بھی ویسے ہی ایکس ٹیکٹ آل پر کلک کروں گا اور ایکس ٹیکٹ پر کلک کر دوں گا یہاں پر یہ فائل اوپن ہو گئی اور یہاں پر دیکھیں یہ والا ٹیکس ہے میں اس پر رائٹ کلک کروں گا اور انسٹال پر کلک کروں گا یہاں پھر میں اس کو ڈبل کلک کر کر اوپن کروں گا اور انسٹال پر کلک کر دوں گا اس طرح یہ جو مسنگ ٹیکس ہے یہ میرے کمپیوٹر میں انسٹالڈ ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ والا ٹیکس انسٹالڈ میں نے پہلے سے میرا انسٹالڈ ہے یہ والا ٹیکس میں اگر نہیں تو آپ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آپ لکھیں گے اسی ٹیکس کا نام اور فری ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دیں گے وہ یہاں پر گوگل فنڈز پر مجود تھا تو یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا میں اسی طرح ڈاؤنلوڈ کے فولڈر پر آؤں گا اور یہاں پر آیا رائٹ کلک کیا ایکسٹریکٹ آل ایکسٹریکٹ یہاں پر اس کو کلوز کرتا ہوں اور یہاں پر آیا یہاں پر آیا اور ان سارے ٹیکس کو میں سلیکٹ کروں گا کرنے کے بعد کنٹرول آل سے اور یہاں پر انسٹالڈ پر کلک کر دوں گا اب دیکھیں یہ بھی انسٹالڈ ہو گئی اسی طرح اب میں نیچے آؤں گا یہاں پر یہ بھی وہی فنڈز ہیں جو میں نے انسٹالڈ کر لیے ہیں اب میں اسی طرح نیچے آؤں گا ٹائٹل پر کلک کروں گا یہ بھی وہی ہے یہ بھی یہاں سے میں دیکھتا جاؤں گا اچھا اب جتنے بھی فنڈز ہیں جو اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ میں نے انسٹالڈ کر لیے ہیں دو ہی طرح کے فنڈز تھے وہ میں انسٹال کر لیے ہیں اب میں ایسا کروں گا کہ یہ جو فائل ہے اس کو بغیر چھیرے یہاں سے کلوز کروں گا جانکہ اپنے سافت ویر کو میں ری سٹارٹ کروں گا اس کو یہاں سے کلوز کروں گا نو پر کلک کر کر اب میں دوبارہ اس کو اوپن کروں گا یہاں پر آیا یہاں پر یہ والی میری پروجیکٹ فائل ہے یہاں پر میں نے ڈبل کلک کیا یہاں اوپن پر کلک کر لوں گا اب اپڈیٹ پر کلک کریں گے اب دیکھیں جتنے بھی مسنگ ٹیکس تھے وہ ہم نے انسٹال کر لیے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ تمام انسٹالڈ ہیں اب ہم آسانی سے ہم نے ایک چیز کرنی ہے وہ کیا ہے اب ہم نے سمپل ایک چیز کرنی ہے یہاں سے جو جو چیز ہم نے تبدیل کرنی ہے اس کو ہم ترطیب دے لیں گے اگر تو یہ ڈیزائن اچھا ہے آپ کا کلائنڈ یہ جتنی بھی معلومات ہے یہاں پر آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا ترطیب کر لیں گے جو چیز آپ نے ہٹانی ہے اس کو آپ یہاں سے دیکھیں موب ٹول ہے اس سے آپ سیلیکٹ کریں گے یہ سیلیکٹ ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ چیز سیلیکٹ ہو گئی ہے یا نہیں اگر ڈیلیٹ کرنی ہے تو ڈیلیٹ کا کیس پریس کر دیں گے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اگر آپ ڈیلیٹ گلتی سے کر بیٹھے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کریں گے اور انڈو ڈیلیٹ لیئر پر کلک کریں گے ایک یہ ہے طریقہ کار اس کے بعد جو چیز بھی آپ نے ہٹانی ہے اس سارے کو آپ نے سیلیکٹ اگر کرنا ہے مثال کے طور پر جیسا کہ میں یہاں پر کہتا ہوں کہ یہ جو لوگو ہے اس کو میں اٹھا کر یہاں لے جاؤں تو اس کو میں سیلیکٹ کروں گا دیکھوں گا یہاں پر کہ لوگو سیلیکٹ ہے یا نہیں تو میں یہاں پر آ کر اس کو یہاں پر لے آیا اور یہاں پر میں اس کو بڑے ترتیب سے رکھوں گا تاکہ اچھا لگے لیکن یہاں پر یہ دیکھیں یہ جتنے بھی فری سپیس ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جو منیو ہے یہ تھوڑا سا بڑا کر دوں سائز میں ہے تو یہاں سے میں سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا سائز میں بڑا کر سکتا ہوں یہاں پر یہاں پر آپ ٹیکس دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر پرابٹیس میں اور آپ یہاں سے اس کو ٹیکس کو سائز اس کا ہنٹ کا بڑا کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ اس پر جگہ کلک کریں گے اور یہ مینو پر کلک کریں گے یہ ٹیکس آ گیا یہاں سے اس کو آپ سائز بڑھا دیں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ ایک طریقہ کار ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز یہاں پر موو کرنا چاہیں گے تو وہ آسانی سے ہو جائے گے آپ نے بس یہ چیز سمجھنی ہے کہ جتنے بھی فولڈرز ہیں یہ بنی ہوئے ہیں اگر آپ کوئی فائل ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کلائنٹ کا لوگو لانا چاہتے تو کیسے لائیں گے دیکھیں آپ نے سمپل فائل پر کلک کرنا ہے اوپن پر کلک کرنا ہے اور جہاں پر جو بھی کلائنٹ کا لوگو جہاں پر بھی پڑا ہوا ہوگا آپ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کو تمام چیزیں پہلے سے بنی بنائے مل جائیں گے جب آپ کا کام چل جاتا ہے کہ آپ کو آرڈرز آنا شروع ہوگے تو آپ اسی ویب سائٹ کی سبسکرپشن لے سکتے ہیں جانے کہ پرائزنگ پر کلک کریں اب دیکھیں مہینے کے نو جورو آپ نے پی کرنے ہیں جب آپ نو جورو پی کریں گے ایک مہینے کے جو کہ اگر آپ ایک سال کے سبسکرپشن لیتے ہیں وگر نہ آپ کو پندرہ جورو مہینے کے پی کرنے پڑیں گے آپ کو آرڈرز آ رہی ہیں آپ سبسکرپشن لے لیں اس کے بعد آپ ان کی جتنے بھی پریمیم جو ٹمپلیٹس ہیں ان کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اور آپ اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے لیکن آپ نے شروع ہمیشہ فری سے کرنا ہے تاکہ آپ کو آرڈرز آئیں آرڈرز آنے کے بعد آپ آگے چلیں گے آپ نے آپ کو امپروو کریں گے آپ دیکھیں اسی کام سے آپ یہاں پر دیکھیں بزنس کارز بنا سکتے ہیں سی وی ڈیزائن کر سکتے ہیں تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے سمپل آپ یہاں پر آئیں گے یہاں پر آیا یہاں پر آ کر لکھا پی ایس ڈی فری پر کلک کیا اگر آپ فری ہیں اگر آپ نے سبسکرپشن لی ہوئی ہے تو پریمیاں پر کریں گے تو یہاں پر آئیں سی وی ڈیزائن اور انٹرپریس کر دیں گے یا سرچ کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ تمام سی ویز وغیرہ بنی ہوئی ہیں آپ نے اکاؤنٹ بھی بنا لینا ہے اس پر اکاؤنٹ بنا لیں گے تو رزانہ آپ دس چیزیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ والی سی وی ہے آپ کلک کریں گے یہاں پر سیمپل ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے فری ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے بلکل ویسے ہی تو یہاں پر دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا اب دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا آپ سیمپل ڈاؤنلوڈ کے فولڈر پر آئیں گے آپ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے فولڈر پر آئیں یہاں پر دیکھیں تو یہ اس طرح کا جو ریزیوم میں ہیں جتنے بھی وہ آگئے جو کہ آپ نے ابھی ڈاؤنلوڈ کی یہاں پر آپ رائٹ کلک کریں گے اور ایکسٹریکٹ یہاں پر آپ رائٹ کلک کریں گے اور ایکسٹریکٹ آل پر کلک کریں گے اور یہاں پر ایکسٹریکٹ پر کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ والے فائل اوپن ہو گئی آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور سمپل آپ اڈوبی فوٹو شاپ میں اس کو اوپن کر لیں گے یہاں پر تمام فولڈرز بنے ہوئے ہیں جس جس چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے کر سکتے ہیں جہاں پر آپ نے تصویر لگانی ہے لگا سکتے ہیں جہاں پر آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں تمام فائل آپ کو بنی ہوئی مل جائے گی آپ نے کچھ زیادہ کرنا نہیں ہے اچھے سے آپ نے اس کو بس تبدیل کرنا ہوتا ہے اور جو کلائنٹ کے چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ نے یہاں پر ڈالنا ہوتا ہے ڈالنے کے بعد آپ اپنے کلائنٹ کو یہ فائل دے سکتے ہیں اگر آپ سورس فائل بھی دینا چاہیں جانے کے فوٹو شاپ کے یہ والی تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی اس طرح آپ جتنا بھی کام گرافک سے ریلیٹڈ ہے آپ اس ویب سائٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں